اسلام علیکم سب دوستوں کو جناب عید کا دوسرا دن مبارک اور ہمارے پاس تو رات کو جناب بار بارش ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آج عید کا دوسرا دن کافی اچھا موسم ہو گیا ہے تو آپ کے پاس پتہ نہیں کیسا ہے لیکن جی چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بکروں کی خوراک کیسے شروع کرنی ہے اور کس چیز سے شروع کرنی ہے اور اس میں سب سے پہلا اپنے کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبح خالی پیٹ اپنے بکروں کا وزن جو ہے نا وہ کلو اور گرامز میں بالکل کریکٹ جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس زیادہ بکریں ہیں تو پھر آپ نے ان کے نمبر لگا لینے ہیں اب فرض کریں دس بکریں تو دس نمبر لگا لینے ہیں اور ان کے آگے خانے میں ان کا اس تاریخ اور وار کا وزن نوٹ کر لینا ہے اور پھر خوراک شروع کرنی ہے اور خوراک میں کیا دینا ہے آپ نے گوٹ لینڈ فارمز کی بنی ہوئی اکانومی ٹی ایم آر جو ہے نا وہ آپ اگر ادھا کلو اپنے بکروں کو ایک صبح کے ٹائم دیتے ہیں نا تو آپ کو اس کا خرچہ صرف اور صرف چالیس سے پینٹالیس روپے آئے گا اس کے ساتھ آپ پروبائٹک آئل جو ہے نا وہ اوپر ڈال لیں بیس گرام تو پھر آپ کا خرچہ جو ہے وہ صبح کے ٹائم کا سوٹھ روپے ہو جائے گا اب سارا دن آپ نے باقی جو ہے وہ آپ کے پاس اگر برسین اویلیبل ہے تو اسے خوش کر لیں وہ دیں اگر لوسن مل جاتا ہے تو وہ تو بہت ہی حال ہے اور اسے بھی آپ نے خوش کر کے اپنے بکروں کو سارا دن دینا ہے اب شام کے وقت آپ نے جناب سوری ایک دوست کا فون آیا ہے اور اس نے پوچھا ہے کہ جو آپ نے سیرپ بتائی ہیں ان کی تصویر بھی سے لگائیں ویڈیو کے سکرین پر اور ان کی کارکردگی اور ان کی قیمت بھی بتا دیں تو ان میں سے پہلا جو سیرپ ہے جناب وہ آپ نے لے آنا ہے اہپا مرض یہ اس کی تصویر ہے سامنے اس کی قیمت ہے پونچ سو روپے اور یہ ایک سو بیس ایمل ہوتا ہے اور یہ تین دن میں آپ نے صبح کے ٹیم دینا ہے تین دن برابر یعنی چیالیس میلی لیٹر جو ہے نا وہ ایک دن کی فراک ہے اب جو دوسرا سیرپ ہے وہ ہے جناب موسیگار موسیگار کے نام سے یہ ایک سو بیس روپے کا ملے گا آپ کو اور اس کی بھی قوانٹی جو ہے ایک سو بیس ایمل ہے اور یہ بھی آپ نے چالیس میلی لیٹر تین دن میں شام کے وقت دینا ہے یہ بھوک بڑھانے میں بہت ہی حال آئے آپ کے بکروں کی بھوک جو ہے نا وہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور پہلا جو سیرپ ہے وہ جگر کا تانک ہے وہ آپ کے بکروں کو جو ہے نا وہ جگر ان کا کام کرنا شروع کر دے گا اور ان کا خون تازہ جو ہے نا بننا شروع ہو جائے گا اور دوسرا سیرپ جو ہے وہ ان کی بھوک بڑھائے گا اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ صبح کے وقت آپ نے ٹی ایم آر کانوی ٹی ایم آر اور پروبائٹک آئل جو ہے نا وہ بیس ایمل وہ اوپر ڈال کے دینے ہیں اور ساٹھ رپے آپ کا صبح کا خرچہ آئے گا اور دن میں آپ نے جو لوسن یا برسین خوشک جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو جو بھی ملے وہ آپ نے انہیں کھلانا ہے شام تک اور شام کو پانی پلانے کے بعد انہیں دو گھنٹے کے لیے ریست دینا ہے کچھ بھی نہیں کھلانا اب فرض کریں چھ بجے آپ نے شام کو بکروں کو بند کیا ہے کھانا پینا تو آٹھ بجے آپ نے کیا دینا ہے ان کو یہ جناب بہت ہی جو اینا امپورٹنٹ خوراک ہے جو کہ آپ کو یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتانا تو خوراک کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب آپ نے ایک بکرے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ نے ار دس دن بعد اتنی ہی اس میں شامل کر لینی ہے یعنی تیس دن ایک مینے کے بعد وہ تین گناہ خوراک جو ہے وہ آپ کا بکرہ کھا رہا ہوگا تو پہلے جناب آپ نے کیا کرنا ہے سو گرام لے لینی ہے جناب گندم اس میں آپ نے خال بنولا سو گرام ڈال دینی ہے اور اس میں جناب آپ نے اجناس میں سے جو اینا وہ لینی ہے اجوائن ایک چمچ خشک دنیا جو ثابت دنیا کہتے ہیں جسے وہ ایک چمچ الڈی ایک چمچ کالا نمک ایک چمچ اور ایک جو اینا کپ چینی اور اس کے ساتھ جناب سو گرام یعنی ایک کپ پی آپ نے دی شامل کر لینی ہے یہ جناب ان کے ایک وقت کا ایک بکرے کا کھانا ہوگا جو آپ نے اسے دینا ہے اور اس میں جناب آپ نے پچاس گرام جو اینا پہلے آپ پچیس گرام شروع کریں تیل سرسو یہ سب کچھ آپ نے مکس کر کے اس کے ایک شام کا جو اینا وہ بندہ ہوگا یہ آپ نے اسے تقریباً دس دن دینے کے بعد دوبارہ اس کا وزن کرنا ہے اب آپ کو پتا چلے گا کہ اس خوراک سے آپ کے بکرے کتنا وزن جو ہے روزانہ کر رہے ہیں اور دس دن کے بعد آپ نے اس خوراک کو ڈبل کر لینا ہے یعنی اتنا ہی اس یعنی دس دن کے بعد آپ کے بکرے کا جو ہے نا دوسو گرام گندم دوسو گرام جو ہے وہ خالب نولا اور اسی طرح دوسو گرام دھئی اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ اتنی رکھ لیں تیل جو ہے سرسو کا اسے آپ پچاس گرام زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں باقی جو چیزیں ہیں وہ اتنی رہیں گی ایک ایک چمچ یعنی کہ اور یہ جو آپ کی خوراک ہے نا جناب بکرے کی دس دن کے بعد گیارویں دن کی خوراک یہ ہوگی اور اسی طرح تیس دن یعنی کہ ایک ماہ کے بعد یہ تین گناہ ہو جائے گی خوراک اور ایک ماہ اور دس دن کے بعد یہ چار گناہ ہو جائے گی اور ایک پچاس دن کے بعد یہ جو ہے نا پانچ گناہ خوراک ہو جائے گی اور اینڈ میں عید کے قریب آپ کو یہ خوراک چھ گناہ دینی ہے یعنی سرسو کا تیل پچاس گرام ہی رکھنا ہے چینی بھی ایک کاپی رکھنی ہے اس کے علاوہ دئی گندم اور خالب نولا یہ آپ نے بڑھانی ہے باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اتنی ہی کوانٹی میں دینی ہے اس میں اور اسی طرح ہر دس دن کے بعد آپ نے سو سو گرام یہ تینوں چیزیں بڑھاتے جانا ہے اور اپنے بکرے کا وزن جو ہے نا وہ بلکل نوٹ کرتے جانا ہے اور آپ کو پھر پتا چلے گا کہ میرا بکرہ دس دن میں کتنا وزن بڑھا رہا ہے تو یہ تھی جناب قربانی کے بکروں کے لیے اللہ میار کی اور سارے دن کی روٹین کی خوراک دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی ویڈیو میں